آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماشل کی کچھ خاص خبروں پر یلو الیٹ کے بیچ ہماشل پردیش میں موسم نے کروٹ بدلی ہے پردیش کے انچائی والے بھاگوں میں رک رک کر برف باری ہو رہی ہے وہیں راجہانی شملہ اور ان بھاگوں میں بھی موسم خراب بنا ہوا ہے موسم وگیان کے اندر شملہ نے آج پردیش کے مدھ اور اچھ پروتیے بھاگوں میں بھاری باریش اور برف باری کا یلو الیٹ جاری کر دیا ہے جبکہ مدھ اور میدانی بھاگوں میں آج اور کل اندھر چلنے اور اونہ ورشتی کا یلو الیٹ ہے مکہ منتری سکھو اندر سنگھ سکھو نے نئی دلی استحت راشت پتی بھون میں راشت پتی دروپدی مرمو سے بھیٹ کی ہے مکہ منتری بننے کے بعد سکھو کی راشت پتی کے ساتھ یہ پہلی ششتہ چار ملاقات تھی مکہ منتری نے راشت پتی کو پرمپراغت وادی ینتروں کا سمرتی چند بھیٹ کیا ہے مکہ منتری نے پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اس سے پہرے مکہ منتری نے اپراغت پتی جگدیب دھنکڑ کے ساتھ بھی بھیٹ کی تھی مکہ منتری نے اپراغت پتی کو ہماشلی ٹوپی پہنا کر اور شال بھیٹ کر سمما نت کیا تھا شملہ کو حریت راج بنانے کی دشاہ میں سرکار نے قدم بڑھائے ہیں اس لکش کو پورا کرنے کے لیے پردیش سرکار تین سو الیکٹرک بسیں خریدے گی مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو کا کہنا ہے کہ ہماشل کو دیش کا پہلا حریت راج بنانے کیلئے سرکار نے ہمیرپور کانگڑا اور شملہ جلوں میں سبھی بسیں الیکٹرک کھریدنے کے اندردیش دے دی ہیں پردیش کے شکشن سستانوں میں محلاؤں کے ساتھ یونپراد پر راشتری محلہ آئیوگ سخت ہو گیا ہے آئیوگ کی راشتری ادھیک شریکہ شرمہ کی اور سے اس سمند میں پردیش سرکار کو پتر لکھ کر سخت قدم اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے کے اندر سے آئے پتر کے بعد شکشاہ ویبھاک کے سنجک ندیشک ڈاکٹر اتیش کمار مشرہ کی طرف سے سبھی کالیج اور سکول پردانچاریوں کو پتر جاری کر دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شکشن سستانوں میں یونپرین جیسی گھٹنائیں سامنے نہ آئیں اس کے لیے پہلے سے سخت قدم اٹھائے جائیں ہمیرپور کانگریس دوارہ مکہ منتری تھاکور سخوندر سنگھ سکھو کے دورے کو لے کر بیٹھک کا آئیوگن کیا گیا بیٹھک کی ادھیکشتہ کانگریس جلادھیکش اور کیسی سی بینک کی چیئرمین کلدیپ سنگھ پتھانی آنے کی بیٹھک میں سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو کے ہمیرپور دورے کو لے کر چرچہ کی گئی سی ایم بننے کے بعد پہلی بار اپنے گرہ جلے میں سکھو آ رہے ہیں پہاڑوں کی رانی شملہ آنے والے پریاٹکوں کو اب منالی کی ترج پر گرین فیس دینی ہوگی اس کی وصولی شروع ہو گئی ہے اپریل کے بعد گرین فیس کی وصولی شروع ہو سکتی ہے راج سرکار سے نردیش کے بعد نگر نگم شملہ نے آمدنی بڑھانے کے لیے کئی پرستاب تیار کی ہیں انہی میں سے ایک پرستاب گرین فیس کو لگانا ہے بس ٹرک کے تین سو کار کے دو سو اور دو پہیا وہاں کے پچاس روپے گرین فیس لگانے کی تیاری ہے حال ہی میں مکہ منتری سکھنٹر سنگھ سکھو اور شہری ودایق حریش جنارثہ کے ساتھ نگر نگم کے ادھکاریوں کی بیٹھک ہو چکی ہے انڈمان اور نیکوبار دویب سمو کے دویب اب دیش کے جانباج پرمویر چکر وجیتاؤں کے نام پر رکھنے سے جانباجوں کے پریجن بہت خوش ہیں انہوں نے اسے موڈی سرکار کا اتحاسک قدم بتایا ہے پرمویر چکر وجیتا کیپٹن وکرم بطرہ کے پتا جیل بطرہ نے کہا ہے کہ وہ سمیں ملنے پر اپنے بیٹے کے نام پر رکھے دویب پر جرور جائیں گے کارگل جود میں اندیس سو نینیانوے میں دیش کی رکشہ پر جان قربان کرنے والے اور دل مانگے مور کا نعرہ دینے والے شہید کیپٹن وکرم بطرہ کا نام ایک اور اتحاسک جگہ کے ساتھ جڑ گیا ہے ہیماشل میں سکھوندر سنگھ سکھو سرکار نے کسانوں کی ماسکائے پچیس ہزار سے پیتیس ہزار کرنے کا کھاکا بنانا شروع کر دیا ہے مکہ منتری سکھو اور کشی منتری چندر کمار کے نردیشوں پر کھاکا تیار کر کے افسر کسانوں کی آئے بڑھانے کے اپائے بتائیں گے افسر اس سے جولی رپورٹ جلدی ہی کشی منتری کو سوپیں گے یہ اپائے جمین سطر پر لاغو کرنے کے لیے بجٹ کا پرافدان کرنے کے ساتھ یوجنا اور نیتی سطر پر آوشک بدلاب کی جائیں گے انتراشتری کرکٹ سٹیڈیم دھرمشالہ میں ایک مارچ سے پانچ مارچ تک بیسوہ انتراشتری میچ کھرا جائے گا اس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سال دوہزار تین میں سٹیڈیم میں رنجی میچ شروع ہونے کے بعد سے قریب دس سال بعد دھرمشالہ کو دوہزار تیرہ میں پہلے انتراشتری میچ کی میجوانی کا موقع ملا تھا ستائیس جنوری دوہزار تیرہ کو دھرمشالہ میں بھارت اور انگل کے بیچ ایک دوسری میچ کھلا گیا تھا اب تک دھرمشالہ میں انیس انتراشتری میچ ہو چکے ہیں انیس انتراشتری میچوں میں سے چودہ میچ ٹی ٹونٹی چار ایک دوسی اور ایک ٹیسٹ میچ شامل ہے